الحمد للہ رب العالمين و السلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم محمد عثمان التاریخ کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شاد و آباد ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھیں اللہ رب العالمین آپ سب کو شاد رکھیں اور آپ کو صحت و آفیت عطا فرمائے آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے ایک قرات عجر عطا فرماتا ہے اور ایک قرات جو ہے یہ اہد پہار جتنا ہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکب السلام معزز ناظرین آج کا ہمارا لیکچر ہے قانون مفرد عذا کا حقیقی تعرف اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن گینٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے اور صدقہ جاریہ کے نیت سے اگر ہو سکے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں معزز ناظرین و طلباء اکرام اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کورس کی خصوصیات کو بیان کیا تھا جس پر میرے بہنوں کے بہت اچھے اچھے فیڈ بیک آئے آپ نے بہت ساری دعاوں سے نوازا بہت ساری محبتوں سے نوازا اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں معزز ناظرین و طلباء اکرام یہ نظام کائنات جو ہے نا یہ ایک قانون کے تحت چلتا ہے اگر اس کائنات کا قانون نہ ہونا تو یہ نظام کائنات جو ہے یہ درم برم ہو جائے جس طرح رب کائنات قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رب کائنات نے فرمایا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلَا کہ رب کائنات ہرگز اپنے قوانین جو ہے وہ نہیں بدلتا جس وقت سورج نکلے گا نکلے گا جس وقت رات ہوگی ہوگی جب ستاریں چمکیں گے تو چمکیں گے اس کا جو قانون بنایا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا جب تک اس کا محبوب نہ چاہے اس کے محبوب کے چانے سے تو بڑا کچھ کائنات کا بدلہ ہے اب میں اس کو اس میں میں کیا کیا بیان کروں تو یہ نظام کائنات جو ہے یہ تین چیزوں کے بنا پر چلتا ہے دنیا میں اس میں ہوا ہے پانی ہے اور آگ ہے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کے بھی تین ارکان ہیں ہمارا جسم جو ہے یہ تین چیزوں کے ساتھ بنا ہے ہوا سے پانی سے اور آگ سے اگر یہ تین چیزیں کائنات کے نظام میں موجود نہ ہوں ہمارے جسم میں نہ ہو تو انسانی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے اگر ہوا نہیں ہوگی تو حبس پیدا ہو جائے گی اور اگر پانی نہیں ہوگا تو خشکی پیدا ہو جائے گی اور اگر آگ نہیں ہوگی تو کوئی چیز پک نہیں سکے گی تو ہمارے جسم میں بھی یہ تین ارکان کام کرتے ہیں ہوا جو ہے اس کے دو کام ہیں بنیادی یہ اندیرہ پیدا کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آندھی چلتی ہے تو کس طرح ایک اندیرہ سا چھا جاتا ہے بارشوں کے دنوں میں اور اس کا دوسرا کام ہے خشکی پیدا کرنا اتنی جلدی دوب کے ساتھ کپڑے نہیں سوکتے جتنی جلدی ہوا کے ساتھ کپڑے سوک جاتے ہیں کبھی تجربہ کر کے دیکھئے گا اور اس کا دوسرا رکن پانی ہے اور پانی جو ہے اس کے بھی دو کام ہیں یہ تری پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سردی پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آگ جو ہے اس کے بھی دو کام ہیں یہ روشنی پیدا کرتی ہے اور حرارت پیدا کرتی ہے تو یہ تین چیزوں کی چھے کیفیات ہیں اور یہ کیفیات ہمارے جسم میں موجود ہیں اس وقت دنیا میں دس ہزار امراض پائے جاتے ہیں یعنی دس ہزار بیماریاں پائی جاتی ہیں جو انہی اسباب کی وجہ سے ہیں اب ہمارے جسم میں کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے کبھی ہمارے جسم میں تری زیادہ ہو جاتی ہے کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی خوشکی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی جسم میں اندیرہ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی جسم میں روشنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں تو جب جسم میں سردی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے قانون فطرت کے مطابق گرمی سے کیا جاتا ہے یعنی جب آپ کو سردی لگ رہی ہو تو کیا آپ برہ پہ ہاتھ رکھ دیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ اپنے ہاتھ آ کے اوپر کریں گے تاکہ آپ کو حرارت پہنچے یہ قانون فطرت ہے انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اب میں آگ کی طرف جاؤں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر انسان کا جسم جو ہے یہ سردی محسوس کرتا ہے اور آگ کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح انسان کا جسم کا اندرونی نظام جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس میں سردی ہے تو پھر گرمی سے اس کا علاج کرنا ہوگا اور اسی طرح اگر جسم میں سیاہی پیدا ہو جائے اندیرہ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج روشنی سے کیا جاتا ہے اب جس کمرے میں اندیرہ ہو تو کیا اس کمرے میں اس کمرے کے روشن دان جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس میں ٹیوب لیڈ چلائی جائے گی یا کوئی ہم اس طرح کی چیز یوز کریں گے بلب چلائیں گے جس کے ساتھ روشنی پیدا ہو جائے یہ قانون فطرت بھی ہے قانون طب بھی ہے یعنی اگر جسم میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے اندیرہ چھا جاتا ہے تو اس کا علاج روشنی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر جسم میں خشکی پیدا ہو جائے تو اب خشکی کا علاج جو ہے وہ تری سے ہوتا ہے یہ قانون فطرت ہے قانون طب بھی یہی ہے قانون مفرد آزا کا قانون بھی یہی ہے اگر پیاس سے گلہ سوک رہا ہو انسان کے جسم سے العتش العتش زبان سے نکل رہا ہو پیاس پیاس نکل رہا ہو تو پھر بندہ کیا مانگتا ہے پانی مانگتا ہے بھئی پانی پیے گا سکون ہو جائے گا اسی طرح جسم جب خشک ہوتا ہے جب جسم میں خشکی کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ تری کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر جسم میں گرمی بڑھ جائے تو پھر اس کا علاج سردی سے کیا جاتا ہے اگر گرمی لگے تو کمرے میں ایسی چلاتے ہیں یا پھر ہیٹر جلا لیتے ہیں ایسی جلاتے ہیں یہ قانون فطرت ہے قانون طب بھی یہی ہے کہ اگر جسم میں گرمی ہوگی تو پھر جسم میں سردی پیدا کی جائے گی گرمی کی شدت کو کنٹرول کیا جائے گا اور جو جسم میں سردی کی کمی جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا تو جسم بلکل ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح پانچویں کیفیت جو ہے اگر جسم میں روشنی بڑھ جائے جسم میں حرارت کے ساتھ روشنی آتی ہے یہ بڑھ جائے جسم میں تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ سیاہی سے کیا جاتا ہے اندیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے یہی قانون فطرت ہے یہی قانون طب ہے کہ جب ہم چاہیں کہ ہم اندیرہ کریں تو ہم بلب جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اس کا سوچ آف کر دیتے ہیں تا کہ کمرے میں اندیرہ ہو جائے ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر جسم میں تری بڑھ جائے یعنی پانی پانی ہو جائے تو اب کہیں رہنے کے لیے خوشکی کی ضرورت ہے اگر پوری دنیا میں پانی پانی ہو جائے تو بندے تو ڈوب کے مر جائیں گے اس لیے جب تری بڑھ جائے تو خوشکی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے معزز طالبہ اکرام اور معزز ناظرین یہ چھے کیفیات کو میں نے بتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ چھے کیفیات ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہیں جو نظام کائنات میں موجود ہیں اور یہ ہر وقت رہتی ہیں اگر یہ کیفیات جسم میں نہ موجود ہوں تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے اور جب بھی کوئی کیفیت چاہے وہ گرمی ہو سردی ہو خوشکی ہو تری ہو ٹھیک ہے اندیرہ ہو روشنی ہو جو بھی کیفیت جسم میں بڑھے گی وہ بیماری پیدا کرے گی جب اس کی شدت زیادہ ہو جائے گی جب تک نارمل رہے گی اس وقت جسم ٹھیک رہے گا لیکن جب شدت اختیار کرے گی کیفیت تو بیماری بن جائے گی اور پھر اس کا علاج جو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیفیت بڑھ جائے اس کے سامنے والی جو کیفیت ہے اس میں کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے تو مریض کا جو ہے وہ علاج ہو جاتا ہے تو معزز ناظرین و طلبہ اکرام یہ آج کا لیکچر تھا کیفیات کے بارے میں نظام کائنات کے بارے میں اور انسان کے جسم کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا اگر کسی بھائی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے تو آپ اپنی اچھے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ